رحمان الرحیم I am Raja Junaid and today we are going to continue the second part of the Coulomb's Law پچھلے previous lecture میں ہم لوگوں نے Coulomb's Law کو دیکھا اور اس کے final result تک پہنچ چکے تھے جہاں پہ اس نے force نکالی تھی دو چارجز کے درمیان آج اسی فرمولے کو ہم لوگ آگے لے کے چلیں گے اور اس فرمولے کی vector form کو پڑھیں گے تو چلتے ہیں اپنے topic کی طرف جو کہ ہے vector form vector form اس لیے important ہے پڑھنا کیونکہ vector form کی مدد سے ہم لوگ دو چارجز کے درمیان میں لگنی والی forces جو ہیں ان کی direction کو معلوم کر سکتے ہیں اور ایک چارج کی وجہ سے جو دوسرے چارج پر force لگ رہی ہے یا دوسرے چارج کی وجہ سے جو پہلے چارج کی پر force لگ رہی ہے یہ دونوں ہم لوگ vector form کی مدد سے معلوم کر سکتے ہیں اور represent کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے سب سے پہلے ایک example لیتے ہیں جس میں ہم لوگ دو چارجز consider کرتے ہیں ایک for example یہاں پہ میرے پاس charge ہے plus بھی ہو سکتا ہے minus بھی ہو سکتا ہے اور یہاں پہ بھی ایک charge ہے plus بھی ہو سکتا ہے minus بھی تو اپنی convenience کے لیے آپ لوگ اسے کوئی بھی consider کر سکتے ہیں تو میں چلیں for example میں کہہ دیتا ہوں دونوں plus ہیں ٹھیک ہے اگر دونوں plus چارجز ہیں تو اس کو اگر میں نام دوں q1 charge کا اور اس کو میں نام دوں q2 charge کا اب ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو charge q1 ہے یہ force لگائے charge q2 پہ اور اسی time پہ یہ بھی اور ہوگا کہ charge q2 force لگا رہا ہوگا charge q1 پہ تو دونوں scenarios میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہم لوگوں کے پاس ان کی vectors form کیا بنتی ہیں اور ہم لوگ انہیں کیسے represent کریں گے اسے لکھیں گے کیسے اور کیا کچھ ہوگا اسے ذرا سمجھتے ہیں سب سے پہلے جو چیز important ہے وہ یہ ہے کہ ان کے درمیان میں یہ جو distance ہے یہ distance کیا ہے تو یہ distance جو ان کے درمیان ہے suppose کرتے ہیں یہ distance ہے r کہ میں نے یہاں پہ لکھ لیا r اب آتے ہیں ہم لوگ اس بات کی طرف کے جو forces لگ رہی ہیں ان کو کیسے represent کرنا ہے تو سب سے پہلے آتے ہیں اس بات پہ کہ اگر force due to charge q1 on q2 تو charge q1 کی وجہ سے q2 q پر جو force لگ رہی ہے اس کو ہم لوگ کچھ نام دے دیتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے تو اس کو ہم لوگ نام دیتے ہیں f2 1 کا ٹھیک ہے یعنی کہ 2 q پر force لگ رہی ہے کس کی وجہ سے 1 کی وجہ سے اور اسی طرح ہمیں لکھ لیتا ہوں force due to charge q2 on q1 اور اسے ہم لوگ نام دے دیتے ہیں f12 تو اس کا مطلب ہے کہ اب 1 کی اوپر force لگ رہی ہے کس کی وجہ سے 2 کی وجہ سے تو یہ جہاں پہ میں نے جو نمبر پہلے آ رہا ہے نا for example جیسے یہ والا آ رہا ہے تو یہ اگر two one لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے two q پر force لگ رہی ہے اور کس کی وجہ سے لگ رہی ہے one کی وجہ سے اسی طرح one two اگر لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے one q پر force لگ رہی ہے اور کس کی وجہ سے لگ رہی ہے two کی وجہ سے تو یہ ذرا سا اپنے ذہن میں یہ دو چیزیں یہ دونوں important باتیں ہیں تو یہ اپنے ذہن میں رکھنی اب آتے ہیں اس چیز کی اوپر کہ ان کے درمیان میں جو displacement ہے یا جو unit vector بنے گا force کا اس کی direction کیا ہوگی تو اس کو ذرا سامینے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو ہم لوگ کیسے لکھیں گے اس پہ ذرا بات کرتے ہیں اب دیکھیں یہاں سے اگر یہ charge q1 force لگا رہا ہے q2 پہ تو unit vector اس طرف بنے گا جس direction میں force لگ رہی ہے ایسا ہی ہے اب جس direction میں force لگ رہی ہے اگر اسی direction میں ہم لوگ unit vector بناتے ہیں تو کچھ اس direction میں بنے گا اور اسے ہم لوگ لکھیں گے بلکہ ٹھرے میں اسے ذرا ٹھیک کر لیتا ہوں اسے ہم لوگ لکھیں گے r12 سے اور اوپر ایسے cap ڈال دیں گے اور یہ cap ہمیں represent کرتی ہے ہمیشہ unit vector کو first year میں first year کے topics میں ہم لوگوں نے یہ پڑھ جو کہے ہیں کہ unit vector کیا ہوتا ہے کسی بھی vector کی جو direction ہے اس کو represent کرنے کے لئے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں تو اب جب میں unit vector ادھر میں لکھ بھی دیتا ہوں unit vector جو ہے وہ r12 ہے تو اس کا مطلب ہے force کی direction 1 سے کس کی طرف ہے 2 کی طرف اور جو unit vector r21 ہوگا اس time پہ force کی direction ہوگی 2 سے 1 کی طرف تو یہ کچھ چیزیں تھیں سبسکرپ نے جو آ رہی تھیں وہ represent کرنا ضروری تھی سبسکرپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کے پاس اگر کوئی alphabet یا کوئی letter میں نے لکھا ہوا ہے فار اگزامپل u ہے تو یہاں اس کے ساتھ ادھر bottom پہ یہاں پہ آپ لوگ جو number لکھتے ہیں انہیں سبسکرپ کا آ جاتا ہے تو وہ ان کا کچھ مطلب ہوتا ہے جو already میں یہاں پہ آپ لوگوں کو اب سمجھا چکا ہوں تو ابھی تک ہم لوگوں نے کیا باتیں سیکھیں ہم لوگوں نے یہ باتیں سیکھیں کہ f21 force کا مطلب ہے کہ charge q2 کی اوپر force لگ رہی ہے 1 کی وجہ سے f12 کا مطلب ہے charge 1 کی اوپر force لگ رہی ہے 2 کی وجہ سے unit vector r12 کا مطلب ہے کہ force جو ہے وہ 1 سے 2 کی طرف ہے اور unit vector r21 کا مطلب ہے کہ force 2 سے charge q2 سے q1 کی طرف ہے اب ذرا ہم لوگ force لکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اگر for example میں پہلے سب سے پہلے force f21 کو لکھنے کی کوشش کرتا ہوں تو میں یہاں تک لے جاتا ہوں تاہاں کہ آپ لوگوں کو ووگ پر subscribe تو اگر force f21 میں لکھنے جا رہا ہوں تو اس time پہ ہم لوگوں کے پاس پہلے میں journal form لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے تاہاں کہ ہم لوگوں کے لئے سمجھنا آسان ہو جائے تو ہمارے پاس journal form تھی f is equal to one divided by four pi epsilon not q1 q2 divided by r scale ٹھیک ہے اور یہاں پہ اگر vector form میں لکھیں گے تو r unit vector آئے گا تو یہ تو journal form تھی اس کو میں نام دے دیتا ہوں a کا اب ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ اگر میرے پاس charge one کی وجہ سے اگر force لگ رہی ہے تو میں اس کے لئے تھوڑا سا color change کر لیتا ہوں میں red color لے رہیتا ہوں ٹھیک ہے تو میں کہتا ہوں f two one ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا one divided by four pi epsilon not q1 q2 divided by r scale اور force two one کا کیا مطلب ہے two پہ force لگ رہی ہے کس کی وجہ سے one کی وجہ سے تو اس کا مطلب ہے q1 سے q2 کی طرف ہے force تو ہم لوگ کون سا use کریں گے unit vector تو یہ ہو جائے گا r one two ٹھیک ہے یہ والو unit vector ہم لوگ استعمال کریں گے تو اس میں ہمارے پاس یہ ایک چارج آگیا یعنی q1 ٹھیک ہے یہ دوسرا چارج آگیا یعنی q2 ٹھیک ہے تو یہاں سے unit vector کی direction ایسے ہوگی یعنی r12 ٹھیک ہے اس طرح اور اس time پہ جو force اس پہ apply ہو رہی ہوگی وہ اس direction میں ہوگی ایسے اور وہ ہوگی f two one ٹھیک ہے تو اس charge کیو پر اس کی وجہ سے force لگ رہی اس direction میں تو یہ charge ادھر آگے move کرے گا یا جو بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بعد کی بات ہے کہ ہم لوگ صرف یہاں پہ force کو represent کرنے کی بات کر رہے ہیں تو اس کو منعام دے دیتا ایکویشن number one کا ٹھیک ہے اب چلتے ہیں مزید آگئے اب ہم لوگ نے یہ کر لیا اب by four pi epsilon not q1 q2 divided by r square اور r unit vector اس کا کیا آجائے گا جی r unit vector آجائے گا two one کا یہاں ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ میں اس کو square لکھنا تھا یہاں پہ square ہے اچھا یہ subscribe میں لکھ لیا تو یہ square ہو گیا تو اس کو میں نام دے دیتا two اب اس کے لئے diagram کیسے یہ میرے پاس آجائے گا q1 یہ میرے پاس آجائے q2 charge اب unit vector یہاں سے اس طرف ہوگا اور یہ ہوگا r two one اور جو force لگ رہی ہوگی اس طرف لگے گی کیونکہ q2 سے force لگ رہی ہے q1 پہ اور وہ force ہوگی f one دیکھیں اس case میں force ادھر لگ رہی تھی two کی اوپر force لگ رہی تھی one کی وجہ سے یہاں پہ لگ رہی ہے one کی اوپر force two کی وجہ سے تو اس q1 کی اوپر force لگ رہی ہے وہ ادھر move کرے گا جب q2 کی اوپر force لگ گی تو اس direction اس طرف ہوگی تو یہ ہمارے پاس طریقہ جو ویکٹر فارم بن رہی تھی وہ یہ تھی کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ان دونوں forces کو ایسے represent کر سکھ اب اگر ان دونوں forces کو ہم لوگ compare کرتے ہیں تو میں صرف ابھی یہاں پہ forces اٹھا رہا ہوں یہ والا portion اٹھا رہا ہوں اور یہاں سے یہ والا portion اٹھا رہا تو ان دونوں کی direction آپ دیکھیں تو اس direction کو میں ایسی بناؤں گا سب سے پہلے ہم لوگ red color select کرتے ہیں دیکھیں آپ جو ہمارے پاس f two one force ہے تو میں لکھ لیتا دیکھیں وہ کچھ اس direction میں آ رہی ہے یہ دیکھیں ایسے تو اب وہ اس direction میں آ گئی تو یہاں پہ ہو گیا f one two اس direction اب مجھے یہ بتائیں یہ دونوں forces opposite direction میں ہیں یا نہیں اور ان کے درمیان میں کتنا angle بن رہا ہے 180 degree کا اس کا مطلب ہے کہ q one برابر تو مگر ان کے درمیان میں ایک relation بنے جو کہ negative sign کا ہوگا یعنی کہ اگر میں ایسے لکھوں کہ f one two is equal to minus f two one تو یہ بلکل ٹھیک ہوگا یعنی کہ f one two اور f two one آپس میں برابر ہیں مگر with negative sign negative sign جو ہے وہ کسٹیز کو ریپریزنٹ کر رہے وہ ڈائریکشن کو ریپریزنٹ کر رہے آپ لوگ اسے دوسری طرح بھی لکھ سکتے ہیں یعنی کہ میں ایسے لکھوں f two one equals to minus f one two تو یہ تو تھا ویکٹر فارم جو کہ ہم لوگوں نے discuss کرنی تھی کولمز لا کے لیے دیکھ لیں اس کے بعد یہ ویکٹوریل فارم جو ہے وہ ہم لوگ یہاں پہ میں آج کے لیکچر میں ڈسکس کر چکا ہوں تو یہاں سے آگے آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ کو سمجھ نہیں آنے والی تو لہٰذا پہلے آپ وہ لیکچر دیکھیں اس سے آپ لوگ کو جو بیک گراؤنڈ کرنا ہے کہ کو لہ کی یہی جو ویکٹوریل فارم ہے یہ لکھ کے اور اس کے ساتھ آپ لوگ مجھے دائمینشنز نکال کے دیں گے جو ک کانسٹنٹ ہے اس کی ہم لوگ نے ک کانسٹنٹ کی بات کی نا ہم لوگ لکھ رہے تھے نا جب ہم لوگ کو لہ کی بات کر رہے ہیں فیزیکل ٹو کی ون کیو ٹو ڈیوائیڈ بائی آر سکیر تو میں یونٹ بتا دیتا ہوں ڈائمینشنز آپ لوگ نے خود نکال نیا وہ کیسے آپ دیکھیں آر سکیر کو اتر لے آئے بلکہ یہ تھا نیوٹن میٹر سکیر پر کولم سکیر اب آپ لوگ نے اس کی ڈائمینشنز تو کی آپ ڈائمینشنز نکال لیں فرسٹ یر میں آپ لوگ کر چکے ہیں یہاں پہ آپ لوگ نے کی ڈائمینشنز نکال ہے جو امپورٹنٹ بات ہے کچھ بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں تو یہ کوئلوم جو ہے کوئلوم کو in terms of ampere لکھیں گے اچھا ampere current کیونکہ current آپ لوگ کے پاس کیا ہوتا ہے flow of charges ہوتا ہے تو آپ لوگ کیا لکھتے ہیں i is equal to c divided by t یعنی q divided by t چلیں q کر لیں q divided by t t q is equal to i multiply by t unit put کریں تو coulomb جو ہے وہ آپ لوگ کے پاس equal آیا جائے گا ampere لیکچر میں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ